زیادہ اس کو آپ گھروں تک پہنچائیے آپ کے کانٹیکٹس میں آپ کے رابطے میں جو افراد ہیں جو مسلمان ہیں انہیں آپ اس کو دیکھنے کی دعوت پیش کیجئے انشاءاللہ عزوجل گھر بیٹھے ہمیں بہت سارا علم حاصل کرنے کا موقع ملے گا کتنا ایسا فیڈ بیک ہمیں ملتا ہے کہ ہم نے مدنی چینل سے یہ چیز سیکھی مدنی چینل دیکھنے کی برکت سے ہمارے گھر میں یہ مصبت تبدیلی آگئی مدنی چینل کی وجہ سے الحمدللہ ہمیں یہ برکتیں نصیب ہو رہی ہیں وہ برکتیں نصیب ہو رہی ہیں تو ہم بھی اس کی دعوت کو عام کرنے والے بنیں اس کی نشریات کو مزید بہتر سے بہترین کی طرف لے جانے والے بنیں تاکہ ہمارا بھی اس نیک کام میں حصہ شامل ہو سکے کچھ ہی میلز بھی ہیں انشاءاللہ انہیں بھی شامل کرنا ہے آپ کے کالز بھی انشاءاللہ بھی جو ہمیں موصول ہو رہی ہیں وہ بھی سلسلے میں شامل کی جائیں گی لیکن اس سلسلے میں میری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ اہم سلسلوں کی پروموشنز کو بھی آپ تک پہنچایا جائے اور بالخصوص اگر آنے والے ہفتے میں کوئی انقریب کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہونی والی ہو تو اس کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ کیا جائے اور کئی ناظرین ہیں جو اس سلسلے کو اس لیے بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سلسلے کے ذریعے مدری چینل کی نشریات سے متعلق اس کے جدول سے متعلق اس کے شیڈیول سے متعلق اور مختلف پروگرام سے متعلق جو ہے وہ فیڈبیک بھی ملتا ہے اور اپ ڈیٹ بھی ہم ہو جاتے ہیں تو آئیے بڑھتے ہیں ایک پرومو ہے سلسلے کا وہ دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ مزید گفتگو کو آکے پڑھائیں گے علماء کی اہمیت کیا ہے اتنا بڑا مرتبہ قرآن و حدیث کے ذریعے میں علماء کا جو ملتا ہے اس کے پیچھے اصل راز کیا ہے علماء اللہ عزوجل کی کتاب کے مبلغ دین کی طرف آؤں گا تو علماء سے بات کرلوں دین ہے نا دین دین مکمل ذابطہ حیات ہے مکمل تو وہی ہوگا جو آپ کی ہر چیز کے اندر ہی رہنمائی کرے ایک کانسپ یہ بھی ہے کہ پھر عربیوں کو تو علماء کی حاجت نہیں ہے عجمیوں کے لئے علماء بنے اگر آپ کو اردو آتی ہے تو کیا اردو میں جو قانون کی کتاب میں آپ سمجھ جائیں گے ترجمہ موجود ہے تفسیر موجود ہے پڑھ لیں گے کہ یہ میڈیکل کے اندر بھی کسی کو سجیسٹ کریں گے اپنا آپریشن خودی گل لیں اگر لائف ڈیفکل کر رہے ہیں اتنا کیوں کمپلیکیٹڈ کیا جا رہا ہے ہر بات میں مطلب علماء ضروری ہیں ان سے رابطہ ضروری ہے مسئلہ پوچھنا ضروری ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ علماء کیوں مداخلت کریں الٹی میٹری سوال یہ ہوتا ہے کہ دین کیوں مداخلت کریں اسلام اور دین اور قرآن کو امپلیمنٹ کرانے کے لئے مفتیان اکرام ہی ایس آتھورائیس پرسن دیکھیں دنیا میں بڑی بڑی ریولوشن بڑے بڑے چیزیں ایجاد ہوئیں ایک سائنس دان ہے اگر اسے یہ پوچھا جائے چناب آپ نے آج تک کتنے فتوے جاری کی ہے وہ ہمارا مو دیکھے گا مجھ سے یہ تو نہیں پوچھا جائے گا کہ مفتی صاحب آپ نے کتنے راکٹ بنایا اگر سائنس میں ہم پیچھے ہیں تو بھئی سائنس دانوں سے پوچھو نا حالہ کہ کالیج بڑی ہوئی الیورسٹی بڑی ہوئی ہے مدارس کالی ہے دنیا بھر کا علم ہونا چاہیے لوگ علم حاصل کریں ڈگریان حاصل کریں حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں انبیاء علیہ السلام نے جو علم چھوڑا تھا وہ اللہ کی کتاب کا علم تھا ایک ملک اور ایک ریاست اپنے انتیائی اہم ترین اداروں اور اہم ترین پوستوں کو پروٹیک کرتی ہے اپنے علماء کو اسلامی پروٹیک کرتا ہے علماء کے خلاف کلام کرنے والے تو آپ کو بی سیو مل جائیں گے اس کے مقابلے میں وہ جو آپ کو انیس پروڑ افراد ملے گے نا جو اپنی زندگی کے بہت سارے مراحل کے اندر دین کی رہنمائی لیتے ہیں مجموعی طور پر دیکھا جاتا لاکھوں لوگ تو علماء بن رہے قرآن فرما رہا ہے تو کم از کم مسلمان تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ علماء کیوں بولتے ہیں اتنا نہیں پتا کہ اسلام اور دین کے بارے میں اور علماء کے بارے میں یہ بات کرنی یا نہیں کرنی علماء چونکہ اصل محافظ ہیں جس سے منزل پانی ہے وہ یہ رہنمائی دونتا ہے اصل مقصود وہ ہے کہ یہ رہنمائی کریں گے امت کے رہنمائی یہ کل بھی تھے علماء امت کے رہنمائی آج بھی ہیں دیکھئے سلسلہ امت کے رہنمائی پچیس دسمبر بروس پیر دوپہر دو بجے مدنی چینل پر بڑا ہی شاندار یہ سلسلہ ہوا اور الحمدللہ بہت ساری کالز میں کہوں کہ ایک بڑی تعداد کالز کی ہم اونیر بھی نہیں کر سکے تھے اس سلسلے کے دوران موصول ہوئی تھی بڑا اپریشیٹ کیا گیا اور ماشاءاللہ کرنے والے بھی آپ کے سامنے ہیں اور موضوع بھی بڑا ہی زبردست ہے تو جنہوں نے براہ راز دیکھا دیکھا اب جو ہے ریپیٹ ٹیلی کاؤس جو ہے یہ پچیس دسمبر کو انہیں رکھا ہے چونکہ چھٹی کا دن ہے ہمارے ہاں ملک بھر میں اور بہت سارے ادارے جو ہے وہ اکثر ادارے بند ہی ہوتے ہیں بزنس بھی اتنا نہیں ہوتا اور بہت ساری ایسی ایکٹیوٹیز نہیں ہوتی تو لوگ ایک بڑی تعداد میں گھروں پر ہوتے ہوں گے تو یہ سلسلہ دوپہر کو دو بجے ہیں تو جو سو کر لیٹ اٹھنے والے ہیں وہ بھی اٹھ چکے ہوتے ہیں تو ہر اعتبار سے ایک بڑا ہی سوٹیبل ٹائم ہے میں مشورہ دوں گا اگر آپ نے پہلے دیکھا تھا تو دوبارہ دیکھئے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور علماء سے دین سے اسلام سے شریعت متحرہ سے محبت اور شریعت پر عمل کرنے کا جو جذبہ ہے وہ یقیناً بیدار ہوگا نہ صرف خود دیکھئے بلکہ جو بھی آپ کے کانٹیکٹس میں ہیں رابطے میں ہیں ان سب کو بتائیے کہ یہ سلسلہ بالخصوص آپ نے ضرور دیکھنا ہے اپنے بچوں کو دکھائیے اپنے گھر والوں کو دکھائیے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم نے جن سے رہنمائی لینی ہے ان کی عظمت کیا ہے ان کی شان کیا ہے اور ہمارا دین و اسلام اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین اس سلسلے کو ضرور ملاحظہ فرمائیں گے کچھ ای میلز کو سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ کی کالز کو بھی سلسلے میں شامل کرنا ہے اور آپ کے فیڈ بیک اور آپ کے مدری مشوروں سے متعلق جو ہے یہ ہمیں موصول ہوتی ہیں اور بالخصوص آج جو آپ نے ہمیں مشاورت دینی ہے ہم سے مشورہ کرنا ہے ہم تک پہنچانا ہے وہ بڑی گیارویں شریف کے حوالے سے بھی ابھی چند ہی دن باقی ہیں اگر آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کہیے گا اور اگر ہمارے لئے ممکن ہوا تو اس کو شامل کریں گے البتہ یہ ارس کرتا چلوں کہ ماہ سفر المظفر اور ماہ ربی الاول کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے پورا ماہ ہی اس مرتبہ اپنی نشریات کو بڑھا کر پیش کیا ہے اس مرتبہ گیارویں شریف کے اس مہینے کو ربی الاخر کو بھی انشاءاللہ ہم پورا مہینہ سلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں گیارویں تک تو مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے اور کچھ سلسلے آپ نے دیکھے لیکن جیسے ہی مدنی مذاکرے ختم ہوں گے اختتام پذیر ہوں گے اس کے بعد مہینے کے آخر تک اس حوالے سے انشاءاللہ غزورِ غصِ پاک رحمت اللہ تعالیٰ کی سیرت کے حوالے سے آپ کی کرامات کے حوالے سے آپ کے آباؤ اجداد کے حوالے سے آپ کی اولاد آپ کی اساتذہ آپ کی علمی خدمات اور دیگر سیرت کے پہلووں پر آپ مختلف سلسلے ملاحظہ فرمائیں گے تو اس حوالے سے بھی آپ کا فیڈ بیک اور مشورے ہمیں چاہیے ہوں گے آپ ضرور دے سکتے ہیں ایک ایمیل کو شامل کر لیتے ہیں ایک اسلامی بہن کی جانب سے ہیں اور ذہنی آزمائش میں ناتخانوں کو شامل کرنے کے حوالے سے انہوں نے مشورہ دیا ہے ہم نے کوئی اس کو پٹیکولر تو نہیں رکھا اس مرتبہ ذہنی آزمائش کو ہم نے جنرلائز کر دیا ہے شہروں کی ٹیمیں بنتی ہیں اور اس شہر میں سے کوئی بھی اس میں حصہ لینا چاہے تو وہ حصہ لے سکتا ہے تو جنرلائز ہے اگر کوئی ناتخان بھی حصہ لینا چاہتا تھا اور اس نے شرکت کی ہوگی اور وہ سلیکٹ ہوا ہوگا مدن انتخاب میں تو وہ ظاہر ہے کہ آ سکے گا ورنہ اس کا امتحان ہوا تھا جو کہ روزانہ آپ دیکھتے ہوں گے مدنی چینل پر مدن انتخاب یعنی کہ جو سلیکشن کا ہمارا یہ سلسلہ تھا اس کے مدنی گل رستے دس بارہ منٹ کے آپ مدنی چینل پر دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ اس کی پروموشن بھی آپ تک پہنچے گی کہ کب سے آنئر ہو رہا ہے لیکن بڑھتے ہیں کچھ کالز کی جانے آپ سے مطلب یہ ہے کہ بچیتوں کا فرامزہ مدنی قیدہ وہ آنی رہا مدنی قیدہ انشاءاللہ آئے گا اللہ نے چاہا تو اس پر کچھ تو مشاورت ہوئی تھی البتہ فائنلی ابھی اس کا ڈیس آئیڈ نہیں ہوا کہ کب سے آپ مدنی قیدہ کو آنئر دیکھ پائیں گے بہرحالہ آپ نے کال کی جزاک اللہ خیرہ میں یہ ضرور ارز کروں گا کہ سلسلے کا انتظار نہ کیا جائے اگر کسی کو قرآن سیکھنا ہے تو دعوت اسلامی کے مدنی محول میں مدرسط المدینہ ہے مدر منو کے لیے مدر منیوں کے لیے اور بڑوں کے لیے مدرسط المدینہ بالغان ہیں بالغات کے لیے بھی ہیں اسلامی بہنوں کے لیے ہیں وہ الگ ہیں تو قرآن سیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے آن لائن ہی سیکھنا ہے تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کی خدمات آپ حاصل کر سکتے ہیں اور پہلے سے آنے اور ہونے والے ہمارے جو مدری قائدے سے متعلق سلسلے ہیں وہاں پر آپ کو آرکائیو میں میسر آ جائے کے نیکس کال محمد شعبتاری ہند کوٹا سے عرض کر رہا ہوں ماشاءاللہ مدنے چینل کی کیا بات ہے میرا سوال یہ تھا کہ ماشاءاللہ گلام رسول بھائی کی جو سیریز ہے وہ کب تک آنے والی ہے اور ساتھ ہی کیا گلام رسول بھائی کی جو سیریز ہے اسے کنٹینیو ایک پروگرام بنا کر نہیں چلایا جا سکتا جی بلکل چلائے جا سکتا ہے اور بکسرت میں کہوں تو غلط نہ ہوگا ہمیں اس طرح کی کالز اور ای میلز بھی موصول ہوئیں ویسے بھی فردن فردن جو ملاقات ہوتی ہے اسلامی بھائیوں کے ساتھ تو وہ اپنا فیڈ بیک بھی دیتے ہیں تو میں نے ارس کیا تھا آپ کو گزرشتہ چند ماہ میں کہ انشاءاللہ ہم اس کے ایک سیریز پر کام کر رہے ہیں تو اللہ کی رحمت سے اس پر کام شروع بھی ہو چکا اور سمجھے کہ سیریز کا جو پہلا اپیسوڈ ہے اس کا سکرپ بھی لکھا جا چکا ہے اور اس کی بس اب آڈیو ہونی ہے اور اس کے بعد اس کی انیمیشن ہونی ہے یعنی کہ ایونٹ سے ہٹ کر میں یہ بات کروں ایونٹ کا انشاءاللہ انیمیٹڈ خاکہ بھی آپ آج کل میں انشاءاللہ آنئر ہو جائے گا تو جو باقاعدہ ایک سیریز ہے اس پر بھی کام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اللہ کی رحمت سے آپ اس کو انقریب دیکھ پائیں گے مزید کالز اور ایمیلز کی جانب بڑھنے سے پہلے بڑھتے ہیں کچھ ہمارے پاس مدنگ گل دستے ہیں پیکجز ہیں آئیے وہ دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ کی مزید کالز شہبت ہاں کا مہاں پارا ہے وہاں کیا بات غوث عظم کی غوث پیروں کے پیرے بے شک اور روشن زمیر ہے بے شک وہاں کیا بات غوث عظم کی وہاں کیا بات غوث عظم کی ماشاءاللہ غوث پاک کی محبت کو اپنے دلوں میں مزید بڑھائیے اپنے بچوں کو ان کی سیرت کے بارے میں بتائیے واقعات سنائیے انشاءاللہ ابھی سے ان کو اندازہ ہوگا کہ ہماری لائن کیا ہے اور کون ہمارے بڑے ہیں کن کو ہمیں فالو کرنا ہے ان کے دلوں میں ابھی سے محبت ہوگی تو انشاءاللہ ہور سنبھالنے کے بعد بڑے ہو کر جب مزید میچور ہوں گے تو اللہ کی رحمت سے اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کا ذہن بنے گا نیکس قول مانا سوال یہ ہے ایک ٹی وی سکرین جو آئے یہ چھوٹی ہوگی ہے کسی کے گھروں میں اور اس کے پر جو لمبت چلتے وہ چھوٹے چلتے ہیں تو آپ کی نیر بانی ہوگی ہے اگر نیتیاں دے جہاں بکھاو ہے مدنی باکرہ اگر کس جگہ لمبت چلا دو تو آسانی ہو جائے گی جی آپ نے یہ تو بجا فرمایا کہ مختلف سکرینز جو ہے وہ سائز کی استعمال کی جاتی ہیں اور نمبرز اور دیگر چیزیں چھوٹی سکرین والوں کو آدمائش ہو سکتی ہے اس میں ایک تو ایک سٹینڈرڈ سکرین بنائی جاتی ہے اور اس پر تمام گریفکس وغیرہ کو نمبرز کو تحریروں کو لکھا جاتا ہے کہ بھئی اس کے مطابق نظر آنا چاہیے اب اس سے بھی زیادہ چھوٹی سکرین کسی کے پاس ہوگی تو ظاہرہ وہ آدمائش کا شکار ہو سکتا ہے البتہ آپ کا جو مشفرہ ہے وہ میں نے نوٹ کر لیا ہے غور کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو مدنی مذاکرہ لکھا ہوا ہے ظاہرہ کے نیچے جو سلائٹ چلتی ہے وہ اس کا سائز بڑا ہوتا ہے اب ہر چیز اس پر لکھی جائے یہ ممکن بھی نہیں ہوتا لیکن ہم کوشش کرتے ہیں پڑھنے میں آسان ہو ان کے ڈیوریشن وغیرہ کے حوالے سے بھی تو انشاءاللہ اس پر مزید غور کر لیا جائے گا نیکس کو ارض ہے کہ اگر مفتی قاسم صاحب دامت برکاتم العالیہ کا ایسا سلسلہ پیش کیا جائے یعنی جو بندر کال کر ایک سوالات پوچھے اور وہ جوابات ہے ایسا اگر پوری سلسلہ ہو جائے تو مرحبہ ٹھیک ہے جناب آپ کی سلسلہ بھی ہو جائے گا تو کئی سلسلے کیے ہیں مفتی سامنے جو کہ کال بیس تھے اب جو سلسلے آ رہے ہیں وہ زیادہ تر ریکارڈڈ ہیں اگرچہ اس کے اندر سوال جواب کا بھی سلسلہ ہوتا ہے ساتھ میں اس لائم بھی موجود ہوتے ہیں لیکن برائرہ اس طرح سے کال کا سلسلہ ابھی تک نہیں ہے تو بارال پھر بھی آپ کی ریکویس انشاءاللہ ہم فاورڈ کرنیں گے نیکس کون حضور سلطان علیہ تاری اذکار رہا ہوں سردارہ بات آپ کا مدنی چینل میں ہم بھی میں یہ اذکرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں اگر وہ ہو جائے ترکیب کے نیکس سلسلے کا جو ہے نا وہ بھی شو ہو جائے کہ نیکس میں یہ سلسلہ جو آنے والا ہے اسمی دیر میں آنے والا ہے یہ کیا تو جاتا تھا اب بھی امید تو ہے کہ ہو رہا ہوگا مزید اس کو میں چیک کر لیتا ہوں نیکس سلسلہ کونسا ہے اور اس کے اپ ڈیٹ کیا ہے تو انشاءاللہ اس کو چیک کر لیا جاتا ہے نیکس جو ہے وہ ایمیل ہے اس کو شامل کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ کے مزید کالز بھی ہوں گی اور نیکس جو ایمیل ہمیں موصول ہوئی ہے بیجنے والے ہیں ہمارے محمد انیس والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی قاسم صاحب کا سلسلہ قرآن اور اسلام اس کی ریپیٹ ٹائمن جو ہے وہ منڈے کو رات ایک بجے ہے برہ کرم اگر اس کی ٹائمن تبدیل کر دی جائے تو دیکھیں ہو سکتا ہے یہ پاکستان سے ہی میل ہو اور یہاں کے اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ کافی تاخیر کا ٹائم ہے اور اگر سردیوں کی ہم بات کریں تو پاکستان میں اس وقت رات ایک بجے سمجھے کہ آدھی سے زیادہ نیند کر چکے ہوتے ہیں لوگ لیکن مفتینے کرام کے سلسلے صرف ہم اردو ٹانزمیشن پر آنئر سے ممالک ہیں جو کہ ہمیں یہاں کے بارہ بجے کے بعد ان کو سوٹ کرتے ہیں یعنی ان کا پیک ٹائم ہوتا ہے چار گھنٹے پیچھے ہیں کوئی پانچ گھنٹے پیچھے ہیں سعود افریقہ تین گھنٹے کے فرق سے ہے تو پھر بعض سلسلے ہم لیٹ نائٹ اس لیے بھی لگاتے ہیں جو کہ وہاں پر بھی آنئر کیے جاتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کا پاکستانی ٹائم میں بھی ایک بجے کے علاوہ کوئی اور ریپیٹ ٹائم ہو اگر مجھے اپڈیٹ مل جاتی ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو ارز کر دوں گا تو آپ اس ٹائم پر دیکھ لیجئے گا ورنہ ان تمام چیزوں کا اور ان تمام مشکلات کا ایک حل بہترین وہ دعوت اسلامی کی ویب سائیڈ ہے کیونکہ ہم اپنی تمام ٹرانگیشن کو تو بڑی آسانی ہے آج کل انٹرنیٹ بھی ہمارے ہاں تو بڑا ہی سستہ ہے دیگر ممالک کے مقابلے میں تو اگر آپ آرکائیو کے اچھے یوزر ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کی آسان ہو سکتے ہیں کہ وہاں بھی سلسلے رکھے ہوئے جب چاہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں چاہیں تو اپنے پاس ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں فری ڈاؤنلوڈ دیں گے کوئی پیسے نہیں ہیں اور جب آپ کے پاس وہ سلسلہ آ گیا اب اس کو آپ جب چاہیں جو ہے وہ اس کو ملازع فرما سکتے ہیں تو بارال یہ ایک سجیشن ہے ریپیٹ کی مزید ٹائمیز اگر مجھے پتا چلیں تو میں انشاءاللہ ارز کرتوں گا نیکس کور میں محمد زنار راولپنگی سے ارز کر رہا ہوں آپ سے ارز ہے کہ جیسے بڑوں کی مدنی خبریں ہوتی ہیں ایسے ہی مدنی چینل پر چھوٹے بچوں کے ذریعے بچوں کی مدنی خبریں پیش کی جائیں جی یہ بالکل بشورہ پہلے بھی آیا تھا اور اس پر مشاورت بھی ہوئی لیکن بعض وجوہات کی بنا پر اس کو ہم آن ائر نہیں کر پائیں گے البتہ مدنی منوں کی خبریں یعنی مدرسط المدینہ سے متعلق دار المدینہ سے متعلق بڑوں کی جو مدنی خبریں جو کے عمومی مدنی خبریں ہیں اس میں شامل کی جائیں گی اس پر کچھ ورکاوٹ بھی ہوا ہے اور مدر منوں کے ایکٹیویٹیز ہیں کسی نے حفظ کیا ہے بڑا جلدی کیا ہے کم عمری میں کیا ہے یا کوئی اور اس کی ایسی خصوصیت ہے یا مدرسط المدینہ اور دار المدینہ کی ایکٹیویٹی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ تک پہنچائی جائے گی ایک دار المدینہ کے بعد چلی ہے تو ان کے داخلوں کا ایک پرومو ہے آئیے وہ دیکھتے ہیں کیونکہ ان دنوں میں دار المدینہ میں الحمدللہ داخلوں کا سلسلہ ہونے جا رہا ہے کب سے ہونے جا رہا ہے کیا اس کے بنیادی اصول و ضوابط ہیں جو آپ تک انشاءاللہ ہم اس پرومو کے ذریعے پہنچاتے ہیں پھر آپ کے مزید کالچ کو شامل کریں گے دینی اور دنیاوی تعلیم کا حسین انتزاج جہاں تعلیم بھی اور تربیت بھی اندہ نساب تعلیم ماہر اساتذہ خوشگوار ماحول کے ساتھ ساتھ جدید سہولیات سے آرہستہ دعوت اسلامی کا ایک ایسے تعلیمی ادارے کا قیام جس میں پڑھنے والے مدنی منعے اور مدنی منعہ دینی اور دنیاوی اعتبار سے اپنی مثال آپ ہوں جی ہاں آپ کا اپنا ادارہ دار المدینہ اسلامیک سکول سسٹم ہے جس کا کام دینی اور دنیاوی تعلیم اخلاقی اور فکری طور پر تربیت یافتہ نسل کو پروان چڑھانا ہے الحمدللہ رب العالمین شیخ کامل دامت برکاتہ العالیہ کے فیضان سے ایک ایسے ادارے کا قیام عمل میں آ چکا ہے اور اب تک الحمدللہ چالیس سے زائد ادارے ہم قائم کر چکے ہیں اور انشاءاللہ مستقبل کری میں مزید بھی انشاءاللہ عزوجل اللہ نے چاہا تو ملک و بیرون ملک میں یہ ادارے کھلیں گے اور انشاءاللہ عزوجل آپ دیکھیں گے کہ ان کے ذریعے سے آنے والی نسلوں کے عقائد ان کے اعمال ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و بارک و سلم کی کامل محبت اور اسلام کی وہ بنیادی جو مقاصد ہیں جن کے پیش نظر ایک مسلمان کو اپنی حیات کو گزارنا چاہیے اور دنیا کے ساتھ آخرت کے لیے بھی اسے کوشہ ہونا چاہیے انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا دار المدینہ کا تعلیمی تدریسی اور انتظامی محل غیر شرعی امور سے پاک ہے فی زمانہ ایڈوکیشن انڈسٹری کے اندر جو کتابیں موجود ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جہاں پر ان کتابوں کے اندر تبدیلی کیا جاتے ہیں وہاں ان تبدیلیوں کے ساتھ ان کتابوں کو شامل نساب کیا جاتا ہے شرعی تفتیش کی جاتی ہے کہ دیگر مارکٹ کی جو کتابیں ہیں ان کو پہلے مفتیان کرام جو ہے وہ پڑھ کر تفتیش کرتے ہیں اور اس میں جو غلط چیزیں ہیں اس کی نشاندہی کرتے ہیں دار المدینہ اپنی کتابیں خود جو تیار کرتا ہے ان کتابوں کو بھی مکمل ماہرین تعلیم کے تحت تیار کرنے کے بعد آخری طور پر فائنل مفتی صاحب سے تفتیش کروایا جاتا ہے نظام تعلیمی میں نساب مرکزی حیثیت رکھتا ہے ایک بہتر اور میاری نساب ہی پڑھنے والے طلبہ کی ذہنی افضائش اور مستقبل کے لیے ان کی فکری اور علمی صلاحیت کو بڑھا سکتا ہے تمام کتابیں جو ہے ریسرچ بیسٹ ہیں اگر آپ مونٹسری کتابیں دیکھیں گے بچوں کے لیے اچھا نہ صرف یہ کہ ٹیکس بکس ہیں بلکہ ان کے ساتھ جو ہے تمام کوپیز ڈبلپ کی گئی ہیں تاکہ جو کچھ بچے پڑھتے ہیں جب وہ گھر جائے تو رین فورسمنٹ ہو مدنی منیوں کی تربیت اور انہیں ایک اچھا انسان اور باکردار مسلمان بنانے کے لیے مختلف نسابی و ہم نسابی سرگرمیوں کا انعقاد کیا جاتا ہے ڈیفرنٹ کرکلر ایکٹیوٹیز اور ڈیفرنٹ ایکسٹر کرکلر ایکٹیوٹیز بھی ڈیزائن کر کے سسٹم میں امپلیمنٹڈ ہیں جن کے ذریعے طلبہ اکرام نے لیڈرشپ اسکلز اور خدمت کا مادہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے کہ ان ننی منی کامپلوں کو اپنے فضل و کرم کی بارش سے کل کا تناور درخت بنائیں کہ ان کے سایہ دار بہار کے نیچے امت مسلمہ تھنڈی ہوائیں لے اور ان کا فیض کا سایہ امت مسلمہ کے مختلف افراد زندگی کے ہر فرد میں پہنچیں دار المدینہ کے طلبہ میٹرک کے امتحانات میں شریک ہوئے اور الحمدللہ عز و جل اے ون اور اے گریڈ حاصل کرنے والے طلبہ کی تعداد پچاس پرسنٹ رہی آپ بھی چھاتے ہیں کہ آپ کی اولاد بھی اصری تعلیم سے ہم اہنگ اور دینی تعلیم سے بہرامند ہو سکے تو پھر کیجئے اپنے دار المدینہ اسلامیک اسکول سسٹم کا انتخاب انتظار کی گھڑیاں ہوئی ختم آپ کے اپنے دار المدینہ انٹرنیشنل اسلامیک اسکولین سسٹم میں انشاءاللہ عز و جل ریجسٹریشن کا آغاز جنوری دو ہزار اٹھارہ کے آخری ہفتے میں کیا جائے گا ماشاءاللہ دار المدینہ سے کس کو محبت نہیں ہوگی اور کون نہیں چاہے گا کہ ان کے بچے دینی دنیاوی تعلیم ایک ایسے ادارے میں حاصل کریں کہ جہاں پر نہ صرف تعلیم بلکہ تربیت کا بھی احتمام کیا جاتا ہو بکیہ ڈیٹیلز آپ نے دیکھی تو جو بھی انٹرسٹن ہوں ضرور رابطہ کریں اور دار المدینہ میں اپنے بچوں کو داخل کروانے کی ضرور کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے دیگر شعبہ جات کی ساتھ ساتھ اس شعبے کو بھی دین و دنیا کی برکتیں آتا فرمائیں مزید ترقیہ آتا فرمائیں نیکس کو میں عبد الرحمن بات کر رہا ہوں توبہ ٹیک سنگ سے میرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر کوئی پروگرام شام کے وقت بیان کیا جائے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمارے ہر ہی سلسلے میں بیان کی جاتی ہے کسی نہ کسی انداز میں کہ سنت کا بیان حدیث کا بیان کسی بھی قول کا بیان یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کسی پہلو کا بیان تقریبا ہر سلسلے میں آپ اس کو کسی نہ کسی صورت میں دیکھتے ہوں گے البتہ ایک کمپلیٹ سیرت کے حوالے سے سلسلہ ہونا چاہیے آپ کا سیجیشن ہے ہم تک پہنچا جزاک اللہ خیرہ نیکسٹ میری ایک سجیشن یہ تھی کہ جس طرح حجی عبدالحویل صاحب کا ایک سلسلہ تھا نرماتِ رضا تو میں نے یہ جا رہا تھا کہ اس سلسلے کو دیکھا دیکھی ایک مقتل مدینہ کو چاہیے کہ شرعہ ہدای کے بخشش کی حوالے سے کوئی ایک کتاب جو ہے نا یا اس کی جو سریز ہے وہ شرعہ کا بھی رہتا کہ اس علم کو ہم محفوظ کر سکے تاکہ جو وہ لوگ جو علمی شوقت پہ ہیں کتب کی حوالے سے اور ان کو پڑھنے کا ٹائم بھی ہو تو وہ اس کو سٹڈی کر سکیں جزاک اللہ خیرہ نغماتِ رضا کا سلسلہ تو آنئر ہے ابھی بھی چل رہا ہے اور اس ماہ مبارک میں بھی غوثِ پاک رحمت اللہ تعالیٰ کی جو منقبتیں ہیں اس کے حوالے سے آپ نے کچھ اپیسوڈ دیکھی ہوں گے یا ابھی آنئر ہوں گے تو وہ سلسلہ بھی دیکھتے رہیے البتہ آپ کا جو سجیشن ہے بیسیکلی یہ مکتبت المدینہ یا المدینہ العلمیہ کے لیے ہے کہ شرح حدائی کے بخشش پر بھی کام کیا جائے تو انشاءاللہ مدینہ چینل کے توصول سے آپ کا یہ سجیشن ہم المدینہ العلمیہ تک پہنچا دیں گے ان کی اپنی ظاہرہ کے ایک مشاورت ہے اور اگر وہ اس کو سمجھیں گے تو اس پر ضرور کام کر لیا جائے گا بارہ کال کرنے کا بہت شکریہ نیکسٹ میرا نام سلمان عطاری ہے زمزم نگر سے میں بات کر رہا ہوں عرض یہ تھی کہ مدنی چینل پہ اگر کوئی ہفتے میں ایک یا دو سندھی زبان کے اندر فلفلے چلائے جائیں تو جو سندھی سپیکنگ آشکان رسول ہیں ان میں بھی مدنی کام الحمدللہ بہ آسانی بڑھ سکے گا جی کئی مرتبہ اس طرح کی کالز ہمیں پہلے بھی موصول ہوئی ہیں فیلحال علاقائی زبانوں کی طرف جانے کا ذہن نہیں ہے وجہ بھی اس کی میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ظاہرہ کے فرس جو ہمارا فوکس ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل لینگویجیز ہوتی ہے پھر اس کے بعد ایسی زبان کے جو اپنے ملک کے اندر اکثر لوگ بولتے ہوں اور جانتے ہوں پھر تیسرے درجے پر جا کر علاقائی زبانوں میں نشریات وغیرہ کا احتمام کیا جاتا ہے کچھ چینلز ہیں جو اپنے طور پر علاقائی چینلز کہلاتے ہیں اپنی لینگویجیز کے اندر جو وہ کام کرتے ہیں تو دعا کریں وہ دین آئے کہ مدنی چینل سندھی میں بھی ہو جائے پنجابی میں بھی ہو جائے پشتوں میں بھی ہو جائے بھلوچی میں بھی ہو جائے اللہ احمد بھی دے اور توفیق بھی دے وسائل بھی ہوں تاکہ ہم اس طرح سے بھی دین کی خدمت کرنے میں کامیاب ہو سکیں نیکسٹ جیزم سے شاہد احمد بات کر رہا ہوں میرے دو مشورے ہیں ایک تو جس طرح مدنی چینل پر مدنی قائجے سے شروع کریں اور پورا قرآن پاک پڑھائیں ایک تو یہ ہے تو ایک جو دعوت اسلامی کی مبلغ جہاں آ جاتے ہیں یعنی جا کر کئی تقریب کرتے ہیں تو جس پہلے بتا دیا جائے کہ اسلام سا جگہ پہ انہوں نے جانا ہے جن علاقوں میں سفر ہوتا ہے ہمارے مبلغین کا تو ان علاقے کے اسلامی بھائیوں تک تو یہ پیغام پہنچائے جاتا ہے اس میں تھوڑی سی ایک ٹیکنیکل بات ارز کرتا ہے چلو مثال ہے اگر کوئی مبلغ دعوت اسلامی جرمنی جا رہے ہیں تو اب پاکستان کے لوگوں کو یہ بتانا کہ جرمنی جا رہے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا خوشی تو ہوگی کہ ما شاء اللہ ہمارا مدنی قافلہ وہاں سفر پر جا رہا ہے لیکن یہاں کے لوگوں کا وہاں پہنچنا ابھی سمجھتے ہیں کہ یہ آسان نہیں ہے یہ امریکہ جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہاں پر اعلان کرنے کا اس کا اترا فائدہ نہیں تو وہاں کے علاقوں میں اعلان کر دیا جاتا ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انگلیش مدنی چینل پر انگلیش کنٹریز کے اندر کسی مبلغ کا سفر ہے تو جو انگلیش مدنی چینل ہے اس پر ان کے جدول کو اناؤنس کیا جاتا ہے ضرورت کے مطابق اور اگر کوئی ایسی بہت بڑی کوئی تقریب ہے کوئی سنتوں پر اجتماع ہے تو وہ پھر اردو پر انگلیش پر بنگلہ پر تینوں پر ہی آنئر کیا جاتا ہے لیکن ہر مبلغ کا ہر جگہ کا بہن کیونکہ ہمارے کوئی ایک دو مبلغ تو سفر پر نہیں ہوتے صرف اراکین شورا کی بات کریں تو اس وقت میری معلومات کے مطابق تین سے چار اراکین شورا پھر انہیں ملک سفر پر ہیں تو اب سب کا جدول ہر جگہ پر ہر شہر کا پہنچانا اس کا اتنا فائدہ نظر نہیں آتا تو اس لئے جو ہے وہ آنئر نہیں کیا جاتا تو بارال آپ کا شکریہ آپ نے کال کی جزاک اللہ خیرہ سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا انشاءاللہ زوجل آنے والے اتوار کو بھی آپ کے مزید کالز کو آپ کے فیڈبیک کو سلسلے میں شامل کرنے کے لئے میں حاضر رہوں گا تب تک کے لئے اجازت چاہوں گا سلسلے کے آخر میں میں چاہوں گا کہ ای میل کا ایڈریس ایک مرتبہ پھر دکھا دیا جائے تاکہ اگر کوئی ہمیں ای میل سینڈ کرنا چاہیں تو آپ کا مدنی چینل ایڈ مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی پر سینڈ کر دیں انشاءاللہ اس ہفتے کے دوران محصول ہونے والے ای میلز کو اگلے سلسلے میں شامل کیا جائے گا اور نمبرز بھی آپ ملازہ فرما سکتے ہیں چاہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں اس کی پکچر بھی بنا سکتے ہیں اپنے پاس محفوظ کر لیجئے جزاکم اللہ خیرہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کی خدمت کرنے کی اور مل جل کر نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جل امین صل اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدنی چینل چینل سبب نیکی دعوت غام ہو غام دنیا بھر میں یا رب میں دین کا پیوان ہو